اسلام علیکم تو دوستوں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھوں گا کہ سعودی ریبیا میں آپ الراجی تکافل انشورنس کو کس طرح کینسل کروا سکتے ہو جب آپ اپنے گاڑی بیج دیتے ہو تو آپ نے اپنے انشورنس کے پیسے کس طرح واپس لینے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طریقہ دکھوں گا اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند رہا ہے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے چلتے ہیں اپنے آج کے ویڈیو کی جانے تو سب سے پہلے میں آپ کو نیچے لنک ڈسکرشن میں چھوڑ دوں گا اس پر کلک کر کے آپ سیدھا اس والے پیچ پر آ جاؤں گے اور پھر یہاں سے آپ نے ویڈیو کو نیچے کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے سروس ٹائپ آپ نے یہاں سے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے موٹر سیلیکٹ کر لینا ہے موٹر سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر یہاں پر نیچے آئے گا ایریا اب آپ نے یہاں سے ایریا پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ نے پالسی سیلیکٹ کر لینا ہے کیونکہ آپ اپنا پالسی کنسل کروانا چاہتے ہو پالسی سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر یہاں پر آئے گا سب ایریا اب آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے پالسی کنسلیشن آپ نے یہاں سے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے ریزن آف اکنسلیشن آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ کے سامنے بہت سارے آپشن شو ہو رہے ہوں گے اگر آپ نے اپنا گاڑی بیج دیا ہے تو آپ نے یہاں سے آئی ایم سوڈ می کار آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر نیچے آپ نے پیچگو کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے کسٹمر نیم اب آپ نے یہاں سے اپنا پورا نام جو آپ کے اکامہ پر ہوگا آپ نے وہ نام یہاں پر انٹر کر لینا ہے نام انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے نیچے اپنا اکامہ نمبر جو بھی آپ کا اکامہ نمبر ہوگا آپ نے وہ اکامہ نمبر یہاں پر انٹر کر لینا ہے اکامہ نمبر انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں پر آئے گا ایمیل اب آپ نے یہاں سے اپنا ایکٹیو ایمیل ہوگا آپ نے وہ ایمیل یہاں پر انٹر کر لینا ہے تو بھی آپ کا ایک ٹو ایمیل ہوگا ایمیل انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے پیچ کو نیچے کر لینا ہے اور پھر یہاں پر آئے گا سیٹی وہ آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے اپنا سیٹی سیلیکٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کا سیٹی ہے آپ نے وہ سیٹی یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے اور پھر نیچے آئے گا سکوئر نمبر یعنی اب آپ نے یہاں سے اپنے استعمارہ کا نمبر انٹر کر لینا ہے جو بھی آپ کے استعمالہ کا سلسل نمبر ہوگا آپ نے وہ یہاں پر انٹر کر لینا ہے وہ انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے ویلیڈیٹ آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ کے موبائل پر او ٹی پی آئے گا چار جیٹس کا آپ نے پھر یہاں پر وہ او ٹی پی انٹر کر لینا ہے جب آپ کے پاس او ٹی پی آ جائے تو آپ نے وہ انٹر کر لینا ہے وہ انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپلائی پر کلک کر لینا ہے اپلائی پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نیکس پیچ پر جاؤ گے اور وہاں پر آپ کے سامنے آپ کا پالسی شو ہوگا دیکھیں دوستو اب یہاں سے میرا پالسی شو ہو رہا ہے آپ کو بھی ایسی پالسی شو ہوگا پھر یہاں سے آپ نے اسے سائٹ پر کر لینا ہے آپ نے پیچ کو تھوڑا سائٹ پر کر لینا ہے تب آپ یہاں سے اپنے پیچ کو تھوڑا سائٹ پر کروگے پھر یہاں سے آپ کے سامنے کینسلیشن شو ہوگا اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کنسیلیشن شو ہو رہا ہے تو پھر یہاں سے آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے یہ termin condition ہے آپ نے یہاں سے نیچے ایک سیپ پہ کلک کر لی رہا ہے ایک سیپ پہ کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نیکس پیج پر آ جاؤ گے جہاں سے آپ نے اپنے بنک کے ڈیٹیلز انٹر کر لینا ہے online policy کنسیلیشن اب یہاں سے سب سے پہلے آپ نے اپنا آئی بان نمبر انٹر کر لینا ہے جو بھی آپ کا بینک ہوگا آپ نے اس کا آئی بان نمبر یہاں پر انٹر کر لینا ہے آئی بان نمبر انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے نیچے بینک کا نام شو ہوگا اور پھر یہاں سے آپ نے کسٹمر جو بینک کا نام ہوگا آپ نے وہ یہاں پر انٹر کر لینا ہے نام انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے پیچ کو نیچے کر لینا ہے اور اب آپ نے یہاں سے کوپی آف آئی بان اب آپ نے یہاں سے چوز آف فائلز پر کلک کر لینا ہے چوزہ فائلز پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے میڈیا پر کلک کر لینا ہے میڈیا پر کلک کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں سے اپنے آئی بان کا پکچر ہوگا آپ نے وہ یہاں سے اپلوڈ کر لینا ہے آئی بان کا پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے کاپی آف آئی ڈی آپ نے یہاں سے پھر دوبارہ سے چوزہ فائلز پر کلک کر لینا ہے چوزہ فائلز پر کلک کرنے کے بعد اب یہاں سے آپ نے میڈیا پر کلک کر لینا ہے میڈیا پیکل کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپنے کاما کا پکچر ہوگا آپ نے وہ یہاں سے اپلوڈ کر لینا ہے کاما کا پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اٹیچ اس آپ نے اٹیچ پیکل کر لینا ہے اٹیچ پیکل کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ کے یہ جو فائلز ہیں وہ اٹیچ ہو جائیں گے اور پھر یہاں سے آپ کو دوبارہ سے اپنے مین پیچ پر لے کے آئے گا آپ کے سامنے آپ نے پھر یہاں سے اپنے پیچ کو نیچے کر لینا ہے جب آپ یہاں سے اپنے پیچ کو نیچے کروگے تو پھر آپ کے سامنے شو ہوگا ویلیڈیٹ اب آپ نے یہاں سے ویلیڈیٹ پر کلک کر لینا ہے ویلیڈیٹ پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے چوز کر لینا ہے I am sold my card آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے یہ ویریفائی ہوگا جب یہاں سے یہ ویریفائی ہو جائے گا تو پھر آپ کے موبائل پر او ٹی پی آئے گا چارڈ جس کا آپ نے پھر یہاں پر وہ او ٹی پی انٹر کر لینا ہے او ٹی پی انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپلائی پر کلک کر لینا ہے اپلائی پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ کا کلیم یعنی ریکویسٹ چلا جائے گا پالسی کینسلیشن کا تو اس طرح سے آپ اپنا پالسی کینسل کر سکتے ہو آپ کو کسی بھی مکتب یا پھر برانچ پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ